عمر ککرو صاحب، تارک صاحب، خالق صاحب اور جتنے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مہمان ہیں نوجوانوں، خاص طور پر آپ کو میڈیا کے ساتھ ہی ہو اور جو ہماری دونوں ٹیمیں ہیں آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو دونوں ٹیموں کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ سب کو دونوں ٹیمز کے لیے جو ہے بڑے جوڑ سے تانیہ بجانی چیزیں ہار جی تو ہوتی نہیں ہے میں اکثر یہی کہتی ہوں ہار جی تو نہیں ہے یہ ایک کھیل ہے اور کھیل کی طرح ہی لینا چاہیے اس کو اور یہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے بھائی کو بھول رہی تھی چند باتیں کہ میں بیٹھ ہوں مجھے لگتا ہے ایک دو چھکے لگی جائیں گے اور چھکے تو لگے یہی ہے زندگی کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی ایسے کبھی دائیں کبھی بھائیں کبھی فیڈنگ صحیح نہیں ہوتی ہے کبھی ویکٹ نکل جاتی ہے کبھی بالنگ اچھی ہوتی ہے کبھی بیٹنگ اچھی ہوتی ہے مقصر یہ ایک لیسن ہے سب کے لیے ہرے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل جو ہے زندگی کبھی یہی کھیل ہے اتار چڑھاؤ تو اس کو میرے ساتھ کی وجہ بانڈیپورا سے یہاں آئے ہیں اس کو سیریس نہیں لینے چاہیے بڑھا کہ خوشی سے جائیں آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا ماشاءاللہ اور آج یہ جیتے ہیں کلاب جیت جائیں گے اس میں کیا ہے تو باقی میں آپ کو بتا دوں خالق صاحب کی میں ایس چیئر پر سے جتنا مجھ سے ہوگا یا میرے بھائی ہیں ککرو صاحب ان سے جتنا ہوگا ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم بارہ ملاڈ ڈسٹرک کو ایک ایگزیمبل کی طرح پیش کریں جمہو کشمیر یونین ٹیریٹری میں چاہے وہ جویلپمنٹ ہو چاہے وہ تیورزم ہو چاہے وہ سپورٹس ہو ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہمیں جو موقع ملا ہے جو لوگوں کے منڈیٹ سے ہمیں موقع ملا ہے اور ہم کوشش کریں کہ صرف ہم جویلپمنٹ بلکہ ہیومن رسورس جویلپمنٹ پر کام کریں جو کہ آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ جو ہیں آپ لوگوں نے خود اپنا جو ایسرٹ کیا اور ایک پلیٹ فارم میں لوگوں کو نوجوان بچوں کو جو آپ نے پروائیٹ کیا اس سے بڑی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی ہے یہ کوئی پالیٹیشن بھی نہیں کر سکتا جس طریقے سے آپ نے یوت کو انگیج کیا اچھی ایکٹیوٹیز میں انگیج کیا اور ان کو ایک پلیٹ فارم دیا اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کیا کہتے ہیں ذرا سینم ہو تو بڑی ذرخیز ہے یہ زمین جمہو کشمیر بالخصوص کشمیر کی بات کروں گی جو کی بدقسمتی سے تھی پچھلے تیس سال سے بڑا سفر کیا ہے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں نے اور یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہاں موقع نہیں ملتا تھا پھر شنٹیز نہیں ملتی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ملک کتنا بڑا ملک ہے جہاں پہ جو ہے اگر آپ محنت کریں گے اور اگر آپ میں چیلنج ہے تو آپ کو ضرور اس دیش میں اس ملک میں جو ہے آپ کو رائٹ جگہ ضرور ملے گی اس امید کے ساتھ آگے بڑھئے اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھئے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو بھی آپ کو کام کرنا ہے ڈیڈیکیشن سے کہیجئے آنسٹی سے کیجئے اور جو ریوارڈ ملنا ہوگا وہ تو پہلے اللہ کی ذات سے آئے گا اور اس کے بعد آپ کی اپنی محنت سے آئے گا آپ کو کوئی چیز کسی کو بھی فری منی ملتی ہے ہر ایک کو کھون پسینہ دینا پڑتا ہے پھر جا کے کوئی چیز انسان اچھیل کرتا ہے تو نوجوانوں میری آپ سے یہی اپیل ہے میری آپ سے یہ گزارش ہے کی ہم بہت سفر کر چکے ہیں ہم بہت تربائی بربادی دیکھ چکے ہیں مجھے لگتا ہے اب ہمیں جمہو کشمیر کو اس انسٹینٹی سے نکال کے جو ہے اس میں آپ لوگوں کا رول ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ آپ کی فیوچر ہو ہمیں اس انسٹینٹی سے نکالنا ہے ملجل کے سب کو نکالنا ہے اپنا اپنا رول کرنا ہے جیسے کوئی آفیسر ہے اس کو اپنا رول کرنا ہے کوئی پولیٹیشن ہے اس کو اپنا رول کرنا ہے کوئی میڈیا سے ہے اسے اپنا رول کرنا ہے کوئی سوشل ایکٹیویسٹ ہے اس کو اپنا رول کرنا ہے اور سب سے بڑی ایکزیمپل یہ ہے وہ ہے کھیل سپورٹس جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کے بعد بھی جیت ہیں تو اسے ہمیں نا امیدی ہونا چاہیے انشاءاللہ جو ہے مستقبل آپ کا فیوچر جو آپ کہہ وہ برائٹ ہوگا اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کوشش کروں گی کہ اس میں ہم اور بھی کچھ کریں